روس نے کیا سفل پرمانو مسائل پرکشن پرمانو چالت بوری ویسنک مسائل کی لانچنگ کی گئی ہے روسی راشمتی پتن نے بڑا اعلان کیا ہے ابھی ہم نے آپ کو دکھائے بھی تھے اس سے پہلے کہ کیسے جو لانچ پیڈ ہے سیٹلائٹ ایمیجز کے ذریعے کہ وہاں پر حلچل بہت بڑھ گئی تھی اور پرمانو پرکشن کیا جا سکتا ہے مسائل کا پرمانو مسائل کا پرکشن کیا جا سکتا ہے اور اب خبر آ رہی ہے کہ روس نے پرمانو مسائل کا سفل پرکشن کیا تو دیکھیں ٹی وی نین آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ روس بہت جلد اپنا پرمانو چالت مسائل لانچ کر سکتا اور ایک بار پھر سے ٹی وی نین کی خبر پر مہر لگی ہے یہ مسائل لانچ یوکرین کے ساتھ روس کے جنگ کی دشاہ کو بھی بدلنے والا ابھی تک جس پرمانو پرلے کی صرف کلپنا کی جا رہی تھی اب ایسا لگ رہا ہے کہ مانو پرمانو ید کا آگاز ہو چکا ہے سمیر یہاں ایسے وقت میں جب لگاتار یہ قیاس لگائے جا رہے تھے کہ پرمانو ید میں کہیں نہ آیا یہ جنگ بدل جائے ایٹمی مسائل لانچ کی تیاری پرمانو ید کا آرمب تو نہیں ہے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور دنیا کو چنتہ میں ڈالنے والا سوال ہے روس کی پرمانو مسائل لانچ ولادی میر پوتن کا یہ بیان یہاں پر ہم سکرول کر رہے ہیں آپ کے لئے ہم نے واسطوں میں انت رنیتک ہتھیاروں پر کام پورا کر لیا ہے جن کے بارے میں میں نے کئی سال پہلے بات کی تھی اور اعلان بھی کیا تھا ہم نے ایبرو وینس پرمانو سنچالت ویشوک رینج کروز مسائل کا انتیم سپل پرکشن کر لیا ہے ہم نے سرمت انٹر کانٹیننٹل بیلیسٹک مسائل پر بھی کام لگ بگ پورا کر لیا ہے پرمانو ارجہ کی نئی پیڑی کو یہ ایک اہم حصہ ہوگا یہ کہہ رہے ہیں ولادی میر پوتن یعنی سیدھے طور پر چھاتی چوڑی کر کے اعلان کیا جا رہا ہے پرمانو مسائل لانچ کا کرونا بلکل تو پوتن کا اعلان اپنے آپ میں بہت بڑے سنکیت اور خطرے کی طرف اشارہ کرتا ہوا روس کی اس نان سٹاپ کروس مسائل کا نام کیا ہے یہ آپ جان لیچے اس کا نام ہے بری ویسنک اس کا روسی کوڈ نیم کیا اس کا روسی کوڈ نیم رکھا گیا بریٹش انٹیلجنس نے مسائل کی رینج کو انتہین مانا ہے یعنی کہ دھرتی پار کہیں پر بھی حملہ یہ مسائل کر سکتی ہے اس مسائل کی طاقت ہے یہ دھرتی کے کئی چکر لگا سکتی ہے لگاتار کئی سال تک اڑان بھر سکتی کیونکہ یہ پرمانو چلت بتایا جا رہا ہے اس کی وجہ ہے کہ مسائل پرمانو ارجہ سے چلتی ہے مسائل کے اندر ہی ارجہ پیدا کرنے والا پرمانو ریاکٹر ہے یہ کروز مسائل ہے اور اس کی وجہ سے سطح کے بہت قریب یہ اڑتی ہے کروز ہونے کی وجہ سے ابھید ہے دھرتی کے سبھی ہے ڈیفنس سسٹام اس کے سامنے فیل ثابت ہوتے ہیں خاص بات یہ ہے کہ مسائل پرمانو ہتھیار سے حملہ کر سکتی ہے نیٹو نے اسے کوٹ نیم دیا ہے سکائی فال تو یہ جو جانکاری ہے وہ سامنے آ رہی ہے یو ایس راتور سر یہ جو مسائل سب سے بڑی چنتہ تو اب امریکہ کے لئے یہ ہوگی کہ اس کی دوری آنتہین ہے اور اس ید کے بیچ میں اس مسائل کا پرکشن کیا بتلا رہا ہے کتنے بڑے خطری کی طرف اشارہ کر رہا ہے دیکھئے یہ برسنک مسائل جو ہے کروز مسائل ہے انٹر کانٹینینٹل ہے پچاس سے سو میٹر پر اڑتی ہے بیس ہزار کلومیٹر کی رینج ہے اس کو کوئی بھی ایڈی سسٹم پکڑ نہیں سکتا ابھی اس ید کے اس پڑاؤ پر جب اس کو پرکشن ہوا ہے رشیہ کے پاس سرمت مسائل آلیڈی آپریشنل ہے اور اس کے بارے میں پوتن نے بتا دیا ہے کہ اگر رشیہ کا ایکزیسٹیشنل تھریٹ ہوا تو وہ اس طریقے کا بھی آپشن لے سکتے ہیں اور یہ مسائل واقعی بہت بھیانک ہے اس کے ساتھ ایک بات اور ہو سکتی ہے رشیہ کہا جا رہا ہے کہ اور نیوکلیر ٹیسٹ بھی کر سکتا ہے بلکل تو رشیہ دیکھا اور نیوکلیر ٹیسٹ کر سکتا ہے سوئی سار اس پر آپ کو شیڈ آن کرنا چاہیں کیونکہ ہم نے دکھایا تھا یہ کہ کیسے جو لانچنگ پیڈ ہے وہاں پر کافی حل چل بڑھ گئی تھی اور اس کے بعد اب مسائل کا ٹیسٹ بھی ہوگی